میں ان ختم نبوتوں تکل کرن لگا جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چل دی خاتم کا مانا خاتم کا مانا بھی بیان کرنا ہے سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار بائی جون کا سورج چڑھا ہوا ہو کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا بجیوئی ممبتی لائے وہ بھی بجیوئی ممبتی بائیس جون کے سورج دوپہر کے وقت بارہ وجہ کے سورج کے سامنے وہ بجیوئی ممبتی لائے اور وہ کانا دجال قیدیانی مرزائی میں ان گل کرن لگا ختم نبوت تو تے اپنی ذمہ داری تے میرا نا خادم حسین رزوی ہے میں ان ختم نبوت تو تے گل کرن لگا اپنی ذمہ داری تے میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا چلے آ جب حضورت عزت تو تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی ویسے بڑے مسکین ہم ہیں ہاں جی میں پڑے ہی کوئی نہیں نرم بادہ ابو تو جانا نو حضور تلوار دیتی نا میدان او دچ تو انجل آ کے چلے جو حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھتے ہیں نا میں ان کے لئے حضور کا وہ حضور کی تلوار کی اوپر پتہ کیا لکھا تھا جو تلوار میرے آقن ابو دجانا گدی اس پر لکھا تھا کہ بوز دلی ایک شرمندگی ہے آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا آگے بڑھنا عزت ہے حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھنا عزت ہے حالات کدھے بھی ٹھیک نہیں ہوئے جدو حضور نے لوگا پتھا رہتے مار دیتاو دو مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لئے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں حالات کا رونا نہیں رونا کچھ بھی نہیں ہونا کہ آخر موت ہے نا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات بے خالد بن ولید دی قبر تھے حاضر ہوئے ملک شام لکھے ایسی قول خالد بن ولید حین حضرت الوفات لکیتو قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبرن اللہ وفی زربتن بسیفن اور امیتن بسہمن اور تانتن برمحن وہانا موتو حلا فراشی حتفیں انفی کما یموت البعیر فلا نامت آین الجبانا فرمایا خالد بن ولید اس ویڑے گل کی تھی جدو دنیا تو جان لگے فرمایا بڑیوں بڑیوں جنگہ میں حاضر ہویا میرے جسموں تے اکبال اس جگہ نہیں بچی جتے تلوار تھے تیر تھے نیزہ نہ لگیا تیرہ میرا جسم زیادہ قیمتی ایک ہتکڑی بھی حضورتی خاطر نہ لوا سکتے ایک ہتکڑی بھی حضورتی خاطر تُو نہ لوا سکیا ایک پرچک جو بھی حضورتی خاطر نہ کٹا سکیا فرمایا جسم تے اکبال اس جگہ نہیں بچی فرمایا اس موت لوں میں بڑیوں بڑیوں جنگہ میں تلاش کیتا ادھوں تے نظر نہ آئی آج خالد نوں کمزور سمجھ کیا کہ موت بھی نہ آئی آخری جڑا جملہ ہے نو خالد بن ولی تو بڑا ڈاڑا ہے آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبناء فرمایا ابو اس دلہ انشاءاللہ قدی نیند ناوے فرمایا ابو اس دلہ نوں جا کے میرا پیغام سنا دینا جب تلواراں تے تیرہاں تے نیزہ نہ مردہ خالد قدو دو مر چکے ہوندہ مرنا اس سے ویڑی ہے جیسے میں موت آئی ہوئی مندنی لبائک یا رسول اللہ اور دوسری فرمان جنگیں جرمو کے مسلمانوں دی تعداد چھتی ہزار کافرانوں دی تعداد ساڑھے تین لگ تے صحابہ دیا پگڑیاں پھٹیاں ہیاں کپڑے بھی بوسیدہ تے جنگہ کر کر کے تے جسم مبارک بھی کوئی زیادہ ایس طرح طاقت والے نہیں تے ماہان ہونا دا وڈا بدماش آیا سپہ سالار انہیں آکے خالد بن ولید دے سامنے کھڑا ہوکے کہاں صحابہ سارے کھڑے جرنیل کھڑے زمین آسمانی ہو جہاں منظر نہیں ویکھے ہونا خالد بن ولید بھی کھڑے حضرت مصنع بھی کھڑے حضرت شرحبیل بھی کھڑے ابو عبیدہ بن جرہ بھی کھڑے معاز بن جبل بھی کھڑے اے وڈے وڈے شیر صحابہ کھڑے اے نہیں سی کسی نے کہا جناب اسی فلانی جنگ نبینا صحابی بھی کھڑے عبداللہ ابن امہ مکتون تے بڈے صحابی بھی کھڑے چھاسی سال عمر بن مادی قرب بھی کھڑے تے ہاتھ کٹے ہوئے عمر بن تفیل دوسی بھی کھڑے تے بدری بھی سو صحابہ کھڑے بدری بھی سو صحابہ کھڑے اے وی کوئی گالے کرنا لی یار آج بندہ جیڑا بندہ چاہتا ہے جی حالات نہیں ٹھیک جیڑا حالات ٹھیک نہ ہوں تے نبینا صحابی بھی چلے گئے اے جیڑے تُسا کرائی نہ تکان فرانس دنیا کتنی آگئی تے مدینہ دیاں عورتہ نے حضرت صحابہ نے ایک خط لکھیا اتنا سارا مختصاروں بھی ذرا سنو جیڑا حالات بہت خطرناک ہوئے مدینہ پاک کی خبران پھیلنیاں شروع ہوئی ہیں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں جنگ یرمو کے تے مدینہ دیاں صحابیات نے خط لکھیا صحابہ نے فرمایا فرمایا تم ہی اللہ کے اور رسول کے دین کے مددکار ہو لیکن ایک کال یاد رکھنا اللہ اُدھی مدد کرنا جڑا پہلے اللہ دی مدد کرے آج تک دین واسطے تُسی چلے ہی کوئی نہیں ذرا چل کے ویکھو تے صحیح مدد آن دی کے نہیں آن دی تُسی تے چلے ہو سیاسیاں واسطے تُسی تے چلے ہو برادریاں واسطے جی محمد عربی دے دین واسطے چلے ہون دے تت دین دے سمدرہ جوی گھوڑے میٹو پڑھ دیں دا میں سچی تو اڈرالے کل کر گیا